السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میرے چینل کیٹس ان برٹس کلپ میں ہوں فروش ایزاد اور آج کا جو ہمارا ٹپک ہے وہ بہت ہی انٹرسنگ ٹپک ہے کہ کیٹس کو ٹرین کیسے کیا جاتا ہے پرشن کیٹس کو ٹرین آپ نے کیسے کرنا ہے ہاو ٹو ٹرین یور پرشن کیٹس جب بھی آپ کوئی کٹن اپنے گھر پہ لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ آپ کو یہی آتا ہے اکثر کہ آپ نے اس کو ٹرین کیسے کرنا ہے ٹرین کیسے دینی ہے اکثر لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو کیٹن ہو جو بھی انہوں نے پہلا ہوا گھر پہ وہ ویل مینرڈ ہو ویل ٹرین ہو ٹھیک ہے تو جو بھی کیٹن آپ کے پاس نئے آتا ہے اس کو آپ کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے تو بہت سے جو لوگ ہیں ان کو اس بارے میں مسئلہ آتا ہے پھر وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے ٹرین کریں کوئی طریقہ بتائیں یا آپ ٹرین کر دیں اس طرح کے مختلف جو ان سے ہوتے ہیں وہ طریقہ کار اس کے ہوتے ہیں تو وہ میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتا رہتا ہوں کہ جس سے آپ نے جس کو فالو کر کے آپ اپنے کیٹن کو یا اپنی کیٹ کو ٹرین کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ کہ واشروم ٹرین کے آپ نے اس کو واشروم کی ٹریننگ کیسے دینی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کے پاس کیٹن آئے تو پہلے دو دن جو ان سے پہلے دو دن لگاتار آپ آپ نے ایک دو گھنٹے بعد اس کو بٹھانا ہے اس کو جو بھی آپ نے ٹب وغیرہ رکھا ہوگا جس میں آپ نے لیٹر وغیرہ اس کا ڈالا ہوگا اس میں یا پھر آپ نے اس کو فلش میں جونس ہے جہاں بھی آپ چاہیں اس کو وہاں پہ بٹھائیں اس کو پتہ ہو کہ جی اس نے وہاں پہ جانا ہے اور ہر دو گھنٹے بعد یعنی کہ مسلسل لگاتا ہے آپ کو دو دن یہ ٹریننگ اس کو دینی پڑے گی اور کچھ کٹنز ہوتے ہیں بہت انٹیلینت ہوتے ہیں جو ایک دو دن میں ہی سیکھ جاتے ہیں کچھ جونس ہے وہ ایک ہفتہ لے جاتے ہیں تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کچھ سلو لرنر ہوتے ہیں کچھ ذرا فاسٹ ہوتے ہیں جیسے یہ میرے پاس کٹن ہے بہت انٹیلینت اس کو ایک دن لگا تھا اور ایک دن میں یہ ٹریننگ اس کو میں نے کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اب یہ بلکل بھی کہیں بھی جونس ہے کچھ بھی گندگی نہیں کرتا ہے جب اس کو جانا ہوتا ہے ہوت بہت جونس ہے یہ واش روم میں چلا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے کہ جو لوگ کٹن پالتے ہیں ان کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو کٹن ہے وہ جب بھی ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آ جاتا ہے آ کے کھانے والے برطن میں جونس ہے وہ مو لگا لیتا ہے یا کوئی چیز چھینتا ہے تو اس کا کیا حل ہوگا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو اس طرح کی ٹریننگ دینی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے کبھی بھی اس کو کہیں اور جگہ کھانا نہیں ڈالنا آپ نے جب بھی اس کو کھانا وغیرہ دینا ہے تو آپ نے اسی کے برطن میں جا کے دینا ہے یہ نہیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس کٹن آیا ہے اور آپ نے ادھر ہی ڈال دیا ہے اس طرح اگر آپ کریں گے تو اس طرح کٹن کی عادتیں جونس ہیں وہ حراب ہو جائیں گی ٹھیک ہے پھر اس کو لگے گا کہ کھانا کہیں بھی مجھے مل جائے گا کہیں بھی جاگے آپ نے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بھی آپ کھانا کھا رہے ہوں گے وہ آپ کے کھانے کی پلیٹ میں جپٹ جائے گا یا وہاں پہ آئے گا اور آپ سے کوئی چیز چھین کے لے جائے گا اس طرح کرے گا تو اس کو آپ نے ٹریننگ دینی ہے ایسے کہ کبھی بھی اس کو کہیں اور کھانا نہیں دینا ہاں اگر وہ کوئی کھانا چاہتا ہے آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں اٹھیں اور اس جگہ پہ جا کے تو وہاں کھانا رکھیں جس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کٹن ہے وہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے وہیں پہ کھانا ہے اس کے علاوہ مجھے کئی اور کھانا نہیں ملے گا اصل میں یہ جو کٹن ہوتے ہیں ان کو اپنے مالک سے کیا چاہیے ہوتا ہے ایک تو کیر چاہیے ہوتی ہے اور ہراغ فوڈ چاہیے ہوتی ہے جو اس کو اٹریک کرتی ہے آپ کی طرف تو آپ اس کو فوڈ کی ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں کہ اس نے کہاں پہ کھانا ہے بیٹھ کے ٹھیک ہے اور آج پہ بلکل بھی اس کی حراب نہیں کرنے ان کی آپ کو یہ کیر کرنے پڑے گی پہلے ایک دو ماہ میں آپ کو یہ کیر کرنے پڑے گی تیسرے نمبر پہ جو بات آتی ہے کہ آپ نے اس کو کس نام سے بلانا ہے اکثر جو میرے کسٹمرز ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ کٹن ہماری بات نہیں سنتا تو کٹن جو ان سے ہوتے ہیں وہ آپ کی آواز سے نہیں آتے ان کو مائنڈ میں صرف وہی آواز رہ جاتی ہے جس آواز کے بعد ان کو کھانا دیا جاتا ہے یعنی کہ جس آواز کے بعد اس کو کھانا ملنے کی توقع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کا نام ہے آپ فرض کریں آپ کے پاس کوئی نیا کٹن آیا ہے اب اس کا نام آپ نے کوئی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جب کھانا دینا ہے اس ٹائم پہ آپ نے اس کا نام جو ان سے بار بار بولنا ہے اور اس کے بعد اس کو کھانا دینا ہے اس طرح جب آپ ڈیلی میں ایسے کریں گے تو ایک ویک میں وہ اپنا نام بلکل سیکھ جائے گا اس کے بعد آپ جب بھی اس کو کھانے کے لیے بلائیں گے تو وہ باقتہ ہوا چلا آئے گا یا پھر اس کا نام بلائیں گے اس کو ایسے ہی لگے گا کہ شاید مجھے کوئی کھانا ملنے والا ہے تو ایک بات کا حیال رہی کہ بلکل چیٹنگ نہیں کرنے ان سے کہ جب بھی آپ نے اس کو بلانا ہے اور اس کے بعد اس کو کھانا نہ دیں پہلے دو مند تو بلکل ایسا نہیں کرنا جب بھی بلانا ہے تب آپ نے اس کو کھانا دینا ہے یا پھر کھانا دینے کے ٹائم ہی اس کا وہ نام بلانا ہے آپ نے جس سے اس کے مائن میں جو سا وہ باتیں رہ جائیں گی اس کو یاد رہ جائیں گی اس کے بعد ساری زندگی آپ کے پاس جب تک یہ رہے گا تب تک آپ اس کا نام بلائیں گے اور یہ باقتہ آجائے گا تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کہ اس کی عادتیں حراب نہ ہوں جب بھی بلائیں کیونکہ یہ ریوارڈ سسٹم ہے نا کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے بعد مجھے کھانا ملنا ہے اصل میں یہ جو پیٹس ہوتے ہیں یہ اپنے مالک سے اسی لیے لگاؤ ہوتا ہے ان کو اسی لیے پیار ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کو کھانا دیتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو جو بھی ٹریننگ دینی ہے اس کے بعد ان کو ریوارڈ ملنا ہی ملنا چاہیے جیسے آپ نے لیٹر ٹریننگ دینی ہے اگر وہ وہاں پہ جا کے واشنوم ہو کے آتا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے کوئی نہ کوئی ان کی فیوریٹ چیز تو آپ کو پتہ چلی جاتا ہے جب آپ کیٹن رکھتے ہیں کہ ان کی فیوریٹ چیز کونسی ان کو دینی ہے میں نے ان کی فیوریٹ فوڈ کے بارے میں بھی میری ریسنٹ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں آپ وہاں پہ چیک کریں کہ ان کے فیوریٹ فوڈ کیا کیا ہوتی ہیں تو اس طرح کر کے ان کو فوڈ دے کر ان کو جو سا وہ ٹریننگ کیا جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک واشنوم ٹریننگ ان کو کیسے دینی ہے دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کیسے کھانے سے دور رکھنا ہے یعنی کہ یہ ویل مینرڈ ہوں جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹرپ نہ کریں تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو اس کے نیم کی ٹریننگ دیا کہ اس کا نام جونسہ رکھنا ہے تو اس وقت جونسہ ہے کھانا جب آپ نے ڈالنا ہے تب بھی اس کا نام لینا ہے تو اس سے یہ نیم ٹریننگ بھی ہو جائے گی اس کی اور فورس نمبر پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کچھ اور بھی سکھانا چاہتے ہیں کیٹس کو تو آپ سکھا سکتے ہیں لیکن جو بھی چیز آپ نے اس کو سکھانی ہے اس کے باہر ان کو ریوارڈ ضرور ملنا چاہیے ان کو انعام ضرور ملنا چاہیے جیسے کہ وغیرہ اس طرح کی بہت سے پرادکٹس ہیں مارکٹ میں جو کہ آپ یہ پسند کر دی ہیں کیٹس تو ان کو دینے چاہیے تو جس کے کھانے کے بعد یہ کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کچھ سکھانا ہے ان کو تو ان کو آپ نے ریوارڈ ضرور دینا ہے اس کا انعام ضرور دینا ہے اس طرح یہ سکھیں گی اور ان کو پتا ہوگا کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا سرکس میں جو شیر وغیرہ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے سرکس میں دکھا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سرکس دکھانے والا تھا ان کے موہ میں کچھ نہ کچھ وہ ان کے موہ میں پھینکتا رہتا ہے تو اسی طرح یہ ریوارڈ سسٹم کے ذریعے آپ کچھ بھی اپنے کیٹس کو سکھا سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں ویسی آپ اس کو ٹریننگ دے سکتے ہیں لیکن اگر ریوارڈ کے بغیر اگر آپ ان کو کچھ کھلائیں گے نہیں ان کا فیوریٹ جو چیز ہے ان کو انعام کے بغیر اگر کچھ چیز سکھانے کوشش کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں سکھے گا جیسے بچے سکول جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھے مارکس آئیں گے تو انعام ملے گا تو اسی طرح کے ریوارڈ سسٹم کی مدد سے آپ اپنی کیٹس کو ٹریننگ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ بھی ہیپی رہیں گے آپ کا کٹن بھی ہیپی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی ویورز آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ